ہم نے پلین اور ٹرین شیڈیول دیکھا اب ہم ذرا موسم کی بات کر لیں کیونکہ جب صبح میں گھر سے آئی تو کافی دھوپ نکل رہی تھی سودھ جانکھیں دکھا رہا تھا لیکن موسم کا حال بتانے والے کیا کہتے ہیں یہ ہمیں زونیرا علیہ السلام بتائیں گے جی زونیرا بتائیے گا موسم کا حال بتانے والے کیا کہتے ہیں سورج آنکھیں دکھائے گا یا کہیں سے کچھ بادل بھی آئیں گے موسمیات کے جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ دنبر جو موسم ہے وہ کلر رہنے والا ہے سب سے ویرے صحیح کہا جا سکتا ہے خاصی گرمی کا سامنا کرنا پڑھا کیونکہ ہوا جو ہے نہ ہونے کے برابر چل رہی تھی تقریباً دو کلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے ہوا چل رہی تھی جس میں نمی آج بھی اچھی خاصی دیکھنے میں آرہی ہے لیکن جب ہوا چلتی ہے تو موسم میں تھوڑی سی تبدیلی جو ہے وہ نظر آتی ہے ہوا میں نمی کی تناس ہوگی تقریباً ستر سے زائد جو ہے اس ٹائم ہوا میں نمی کا تناس ہوگا درزہ ہاتھ بھی بات کریں تو درزہ ہاتھ بھی تھوڑا سیکسیڈ کیا ہے اور کم سے کم درزہ ہاتھ چودہ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ یہ چھبیس جانے کے امکانات ہے لیکن میں کو موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اٹھائیس تک بھی یہ جا سکتا ہے دنبر موسم یہی گرم رہنے والا ہے اور اسی طرح سے آئندہ دو روز بھی اسی طرح سے گزرنے والے ہیں سورج اپنی آپ وطاف سے چندگے گا کیونکہ کبھی کا بات جو ہے کہا جا سکتے اسے موقع مل رہا تھا لیکن آج جو ہے پورا دن کہا جا سکتے کہ سورج کے نام ہے اور اس طرح سے گرمی برسانے والا اور درزہ ہاتھ میں بھی نمائی اضافہ ہوئے آج تو اچھی خاصی گرمی کے لیے شہری تیار ہو جائے اور لیکن بیچ میں جب ہوا چلے گی تو وہ تھوڑا سا درجہ ہاتھ نارمل رہے گا لیکن بارش کے فیلحال کوئی بھی امکانات ظاہر نہیں کیے گئے میں کو موسم یاد کرانے پس جی ٹھیک ہے آج سارا دن سورج آنکھیں دکھائے گا بارش کے کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے گئے زنرالیا شکریہ آپ نے موسم کا حال بتایا